شاؤتھ کوریا ایک ایسا دیس ہے جو جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی پاورفل بھی ہے یہاں کے لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں اس چھوٹے سے دیس نے ٹیکنالوجی اور جی ڈی پی کے ماملے میں بھی کافی انتی کی ہے پوروی ایسیا میں استطیق یہ دیس جس کی راجدھانی شی اول ہے اور یہی پر ایک ائرپورٹ استطیق ہے جو دنیا کا سب سے خوبصورت ائرپورٹ بھی مانا جاتا ہے یہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور اسی دیس نے سب سے پہلے روبورٹس کو نوکری پر رکھا تھا تو آئیے جانتے ہیں دچھن کوریا سے جڑے کچھ انوکے اور روچک تکچوں کے بارے میں دچھن کوریا ایسیا کا ایک سمپن اور وکشت دیس ہے اس کا آدھکارک نام ریپربلک آب کوریا ہے اس دیس کی آبادی کی بات کی جائے تو ایک کیون ملین لگ بگ پانچ کروڑ کے اوپر ہے اور اسی وجہ سے یہ دیس انتیسوہ سب سے بڑا دیس ہے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں پہلے نمبر پر چین ہے جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے ساؤت کوریا کی مدرہ وان ہے اس کی جی ڈی پی کی بات کی جائے تو ایک دسملو تین ٹرلین ڈالر ہے اور یہاں کے پرتی ویکتی آئے 38 ہجار ڈالر ہے جو کی کسی بھی وکشت دیس کے مقابلے بہت اچھی ہے دچھن کوریا کے پاس پلاسٹک سرجری میں مہارت حاصل ہے جی ہاں یہ دیس کیپٹل آب پلاسٹک سرجری کے نام سے بھی مسہور ہے یعنی کہ یہاں کے لوگ خوبصورت دکھنے کے لیے بہت ایک سرجری کرواتے ہیں علاوہ یہاں کے لوگ فٹ دکھنے کے لیے اپنے سر کی ہیلتھ پر بہت ادھک دھیان دیتے ہیں شاؤت کوریا میں جب کوئی سسو جن میں لیتا ہے تو وہ ایک دن کا نہیں بلکہ ایک سال کا ہوتا ہے ایسا اسی لیے کیونکہ وہاں کے لوگوں کی سوچ ہے کی سسو گرب میں نو مہینے رہتا ہے اسی وجہ سے ساؤت کوریا کے نواسی پیدا ہوئے بچے کو ایک دن کا نہیں اپیتو ایک سال کا مانتے ہیں یہاں پر آپ کو دس میں سے تین یا چار لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے نام کے آگے یا پیچھے کم لگا ہوتا ہے یہ نام کوریای لوگوں میں بہت عام بات ہے اور ایک بات یہ بہت ہی روچک ہے کہ اگر کوئی کوریای اپنی فوٹو کھچواتے وقت چیز یا اسماعیل جیسے کی جگہ کیمچی بولتے ہیں ساؤت کوریا میں ایک بات بہت اچھی ہے کہ وہاں پر انیس ورس کی عمر سے پہلے کوئی بھی ویکتی سراب یا انہ کسی بھی پرکار کا نصہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس عمر سے پہلے وہاں پر نصہ کرنا گیر کانونی مانا جاتا ہے ساؤت کوریا ایک ساپ ستھرا اور سفائی پسند دیس ہے کوریا سبد گروہیوں سے پریرےت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شاپ ستھرا اور اکدم ساپ دچھن کوریا کی ٹوٹل پاپلیشن پانچ کروڑ سے اوپر ہے جس میں سے پچاسی پرتیسط سے ادھیک لوگ سہر میں رہتے ہیں اور پندہ پرتیسط ہی گاؤں میں اور پچھڑی جگہ پر رہتے ہیں یہ ایک ایسا دیس ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلی بار کسی روبوٹ کو نوکری پر رکھا تھا اور دوہجار بارہ میں جیل کی سرچہ کے لیے روبوٹ گارڈ کا نرمان کیا تھا اس کے علاوہ صرف ٹیکنلوجی ہی نہیں اپیتو انٹرنیٹ سپیڈ میں بھی مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں دچھن کوریا دنیا میں سب سے تیج انٹرنیٹ سپیڈ والا دیس ہے اور اگر کمپنی کی بات کی جائے تو لگ بگ ہم سبھی نے نوکیا کا نام تو سنا ہی ہوگا اس کمپنی کا ایکجامپل لے لیتے ہیں جس نے کئی سالوں تک راج کیا نوکیا اتنی اچھی کمپنی ہوا کرتی تھی کہ دنیا کے ادھکتر دیسوں میں نوکیا کا ہی فون استعمال کیا جاتا تھا آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں کے پرس محلہ سے زیادہ اپنی بیوٹی کا خیال رکھتے ہیں اور لاکھوں روپے کاسمیٹک اتفاد کھریدنے میں خرچہ کرتے ہیں اور ایک سال میں قریب 900 ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں اس دیس میں پرسوں کا ملٹری سروس کرنا انیوار ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک انوکھا تت یہ ہے کہ کوئی بھی وقتی 60 ورس کی عمر پار کرتا ہے تو اسے ایک گرانڈ اینڈ رویل پارٹی دینی ہوتی ہے جسے وہاں کی لوگ وانگ اپ کہتے ہیں یہ اس دیس کا رواج بھی مانا جاتا ہے ساؤتھ کوریا ایسا دیس ہے جو ایک ملین یعنی کی دس لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی چھتر میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے تین دساؤں میں اور ایک دساؤں میں نورتھ کوریا کنٹری ہے ساید آپ کو یہ بات پتا نہیں ہوگی کہ ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کو باٹنے والی ایک لائن پائی جاتی ہے جسے 38 جی پیرلیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دیس کے پاتھ 2413 کلومیٹر لنبی کوشٹ لائن ہے ساؤتھ کوریا میں ویسو کی 89% سے بھی زیادہ سی ویڈ سمدری سیوال کا اتپادن ہو اس دیس کا سب سے لوگ پریے کھیل مارسل آرٹ ٹائکوانڈو ہے جو کی پراجین کال کے سمیں سے قریب 2000 ورس پہلے سے کھیلا جاتا رہا ہے اس کھیل کو سن 2002 میں اولمپک پرتیوکتہ میں آدھکارک روپ سے سامل کیا گیا دچھن کوریا کے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اگر سپنے میں انہیں سنگر دکھائی دیتا ہے تو اسے اچھا اور صبح مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ کسی کو بھی توہپے میں جوتا نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسے برا مانتے ہیں دچھن کوریای دیس میں ویلنٹائن ڈے چودہ فروری کے بجائے چودہ مارچ کو وائٹ ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کی بڑی بات اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ کتے کا ماس تک کھا جاتے ہیں لیکن ابھی اس چیز میں یہاں کے لوگ اس کو چھوڑنے کی ہر سمبھو کوشش کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا کا مکھ پکوان کمچی مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ کمچی کو ڈھائی سو الگ الگ طریقے سے بنانے کی کلا رکھتے ہیں اس دیس میں آدھے سے ادھک آبادی کا کوئی ویسے دھرم نہیں ہوتا بہت دھرم کے لوگ دیکھنے کو ملائیں گے ساؤتھ کوریا ایک ایسا دیس ہے جہاں پر بہت ادھک ٹھنڈ رہتی ہے یہاں کا ادھکتم تاپ مان پچیس ڈگری سینٹی گیٹ ہی جاتا ہے یہاں پر آپ کو کونے کونے میں فری وائف آئی کی شکدہ بھی مل جاتی ہے دچھن کوریا میں سچکوں کو بہت مان سمان دیا جاتا ہے اس دیس میں کسی کو سچک کی نوکری ملنا اپنے آپ میں گروی کی بات مانی جاتی ہے اس دیس میں ایک سچک کی سیل لی تین ہجار ڈالر سے بھی اوپر ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں کے لوگ لال سیاہی کو اصبوہ برا مانتے ہیں ان کا ایسا ماننا ہے کہ لال سیاہی سے تب لکھا جاتا ہے جب انسان ختم ہو چکا ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پسند آیا ہوتے سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل پر فیکس کیریٹر جی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں